اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل کراچی میں چکن گنیاں یعنی ہڈی توڑ بخار کی وبا پھیلی ہوئی ہے آج سے پانچ سی سال پہلے بھی یہ مرض کراچی میں بہت زور شور سے پھیلا تھا اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے حتیٰ کہ ورلڈ ہیلتھ ارگنزیشن کے نمائندے بھی آئے تھے اور وہ بھی یہاں پر آ کر اس کا کوئی علاج دریافت نہیں کر سکے تھے اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی ہم نے فی سبیل اللہ اس مرض کا علاج کیا تھا اور تقریباً پندرہ بیس ہزار لوگ یہاں پر آ کر فیض یاب ہوئے تھے اور آج کا لیے مرض پھر کراچی میں پھیل گیا ہے مگر اس دواء اس مرض کی جو ویو ہے وہ اس سے ذرا کمزور ہے دراصل یہ ساہلی علاقوں کا مرض ہے اور کراچی چونکہ ساہل پر واقعہ ہے اس سے دیگر کراچی سے ملکہ شہر بھی متاثر ہو رہے ہیں ہم نے جس طرح پچھلی دواء اس مرض کا علاج کیا تھا اس دواء بھی جب ہم نے دیکھا کہ مرض کی شدت بہت بڑھ گئی ہے ایک ایک گھر میں چار چار پانچ پانچ مریض پیئک وقت پڑے ہوئے ہیں اور ڈاکٹروں کو وہ روز کے سیکڑوں ہزاروں روپے دے رہے ہیں مگر علاج نہیں ہو رہا اس میں بخار تو ختم ہو جاتا ہے مگر ہڈیوں کا درد مہینوں اور سالوں نہیں جاتا ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی پائی پیسہ نہیں لے رہے ہماری پوری تنظیم اسلام عاشرہ کی اور ہم مل کر فی سبیل اللہ غریب عوام کی خدمت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں حالانکہ ہم چاہتے ہیں چونکہ دعوے سے اللہ کے فضل سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی ہی خوراک سے انشاءاللہ شفا شروع ہو جاتی ہے شفا شروع ہو جاتی ہے اور انسان ایک آج دن میں بعض وقت تو ٹھیک آدھے گھنٹے میں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس وہ ہم انہیں بٹھا لیتے ہیں انہیں کہتے ہیں جب وہ زیادہ کہتے ہیں کہ آرام آ جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ شفا یاب ہو کر واپس جاتے ہیں اس لیے آپ سے ایک مہدبانہ گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اس لیے جاری کی گئی ہے تاکہ پوری کراچی میں یہ آورنیس پیدا ہو غریبوں کو پتہ چلے جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں آپ سوچیں ایک جو مہنت کش ہے اور ریڈی لگاتا ہے دکان دار ہے یا روز بر رہا کا کوئی بھی کام کرتا ہے وہ جب وہ بیمار پڑ گیا تو گھر کا خرچہ کیسے چلیں گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنی زیادہ ہو سکے آپ اس کی تشہیر کریں اس کو یوٹیوب پر ڈالیں اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں ڈالیں ہم انشاءاللہ جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کی خدمت سے ہم نہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ان کو فی سبیل اللہ یہ علاج کریں گے اسے دوائی دیں گے مگر ایک شرط ایک تھوڑا سا ہے کہ اس کے ٹائمنگ ہم نے رکھے ہیں شام کو سات بجے سے رات کے نو بجے تک اس لیے کہ جو مریض ہے وہ تو چاہے گا کہ اسے ہر وقت لیکن وہ پھر ہمیں صبح چھے سے لے کے رات کے گیارہ بارہ بجے تک لوگ آکے ہمارے لیے ذرا تھوڑا سے مسائل پیدا کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سات بجے سے نو بجے تک آ کر اس کی دوائی لے سکتے ہیں آپ میں پتہ آپ کو سمجھاتا ہوں مرکز اسلام حاشرہ اتحاد محمود آباد میں چنہ سر گوڑ اور محمود آباد کے درمیان میں محمود آباد گیٹ کے قریب ہے الناس بریانی الناس بریانی سے آپ کالے پلو کی طرف جائیں گے تو دو سو گز کے فاصلے پر ہماری مسجد ہے مسجد بلاغ القرآن اس کے ساتھ ہی ہمارا گیٹ ہے مرکز اسلام حاشرہ اتحاد کا آپ تشریف لائیں اور ہمیں امید ہے اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے یہ بچوں کو بھی ہو رہا ہے اور یہ بڑوں کو بھی ہو رہا ہے بڑوں کو بھی ہو رہا ہے عورتوں کو بھی ہو رہا ہے تو آپ محمود آباد گیٹ کی طرف سے تشریف لائے سکتے ہیں اگر آپ نے قرنگی یا ایسے علاقے سے آنا ہے تو گورہ قبرستان سے آگے کالے پل ہے کالے پل کے ساتھ ہی کراس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بانسوں کی دکانیں ہیں بانسوں کی دکانوں کے روڈ پر آ جائیں اور تقریباً اس سے ایک کلومیٹر خواجی قبرستان سے تھوڑا سا آگے 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 آپ مسجد بلاغ القرآن پوچھ لیں مرکز اسلام محشرہ اتحاد پوچھ لیں یا میرا نام قادر بخش کا پوچھ لیں نظیر سلیم خاص کے لیے ان کا نام پوچھ لیں آپ انشاءاللہ اللہ لوگ آپ کو مرکز تک پہنچا رہیں گے بہت بہت شکریہ